ہلو فرینز میں ہوں گلزار حاشم اور آج ہے میرا 15 ڈے ان دوبائی ڈیو چو مائی ٹرانسفر فرام ابو دہبی ٹو دوبائی تو صبح میری ہوئی آج بھائی ساڑھے پانچ بجے کیونکہ میرا فرس پک اپ جو تھا وہ تھا ساڑھے ساتھ بجے تو گاڑی اسٹارٹ کرنے کے بعد مجھے ٹیمپریچر ملا تھرٹی فائب پوائنٹ فائب جو کہ ایک بہتر ٹیمپریچر ہے میری گاڑی بیسٹ مین میں کھڑی ہوتی ہے ہوتل کے پہلے میں بارک کرتا تھا باہر کی طرف لیکن اب میں رہتا ہوں ہوتل میں تو مجھے ایکسس ملا ہوا ہے تو خیر میں نکلا مینڈوٹ پر یہ ہے سیکنڈ سٹریٹ جہاں پر آپ یہ پیاری محضب بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد سب سے پہلے میں آیا لانڈری والے کے پاس جہاں پر میرا بلیزر بھی ریڈی تھا اور مجھے باقی کپڑے بھی دینے تھے لانڈری اور آئرین کے لیے تو میں نے بلیزر گاڑی میں رکھا اور اس کے بعد سب سے پہلے آیا رٹی اے کی پارکنگ کے لیے کیونکہ مجھے کرنا تھا ناشتہ تو میں نہیں چاہ رہا تھا کہ کوئی فائن آئے تو اس کے بعد وہی روٹین پاکستانی ریسٹورنٹ پارک سپیشل وہاں آیا جہاں پر آکے میں نے اپنا ریگولر ناشتہ آرڈر کیا وہ کرنے کے بعد میں نے پیمنٹ کی پیمنٹ کرنے کے بعد میں دوبارہ آیا اپنی گاڑی کی طرف اور پھر میں نکلا اپنا صبح کا جو پہلا ٹاسک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گاڑی کو واش کرنے کا میں پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ چاہے مجھے دن میں دو بار بھی گاڑی واش کرنا پڑے لیکن جب بھی میں گیسٹ کو پک اپ کرنے جاؤں تو گاڑی مست بھی کلین تو خیر گاڑی کو واش کرنے کے بعد میں آیا اسٹور میں جہاں پر گاڑی واش کے لیے میں نے پیمنٹ کی اور کچھ امنٹیز لی اس کے بعد میں آیا گاڑی کی فیولنگ کے لیے تو میں نے فیول ریپریزنٹر کو کہا کہ سپر ڈالو اور ٹینک کو پورا فل کر دو تو پیمنٹ کرنے کے بعد پھر میں نکلا اپنی لوکیشن کی طرف لوکیشن پر پہنچا تو گیس نے کہا کہ مجھے پندرہ میں لگیں گے تو میں نے کہا جب تک میں ذرا رولر لگا دوں بلیزر پہ کیونکہ آپ کو پتہ بھی بلیک کلر پہ کافی ڈسٹ ہوتی ہے تو ہم یہ چیزیں ساری میرے بیگ میں ہوتی ہیں پالیش ہوگی شوز کی شائنر جو ہوتا ہے وہ میرے بیگ میں ہوتا ہی ہوتا ہے پھر میں نے کہا اب میں ریڈی ہوں تو پھر بھائی سب سے پہلے میں نے گیس کو ڈراؤپ کیا مجلس ایریا میں جو کہہ ٹرمینل تھری ڈپارچر ایریا اس کے بعد پھر میں دوبارہ نکلا گیسٹ کو پک اپ کرنے کے لیے جو کہ مجھے لوکیشن دی ہوئی تھی تو میں وہی شیخ زاہد روڈ لیا اور اپنی لوکیشن کی طرف نکل پڑا تو فرس جو گیسٹ کی میٹنگ تھی وہ بھی تھی پام جمیرہ کے ایک ایریا میں اور اس کے بعد پھر ہم آئے جو دوسری میٹنگ تھی وہ تھی ڈی آئی پی کا ایک ایریا ہے وہاں پر گیسٹ نے تقریباً دو سے تین گھنٹے میٹنگ کی اور پھر ہم نکلے لنچ کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک اور بھی بندہ تھا پھر اس کے بعد گیسٹ نے کہا کہ مجھے آپ ڈراب کرو ڈی ایم سی سی جیل ٹی کا ایریا ہے وہاں پر مجھے ایک جگہ ڈراب کرو اس کے بعد بھلے آپ چھٹی کرو اس دوران کافی ٹائم ہو گیا تھا اور پھر میں رنگتے رنگتے مجھے ٹرافک بہت ملی پھر ملے پہنچا ہوتل تو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کل انشاءاللہ اللہ حافظ